آپ یہاں کا محول دیکھ سکتے ہیں چلے چلیئے دنیا دی اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے تو یہ وہی دنیا کی وہ نکر ہے جہاں میں کوئی اسلام علیکم جی میرا نام ہے نروز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نروز علی فیشل میرا یوٹیوب تھی ہے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ جیسا جیدے ہوئے تپ دے ہوئے سہرا میں ہوں آپ یہاں کا محول دیکھ سکتے ہیں ایک خط سے زیادہ یہاں پر کرمی پاڑ رہی ہے اور آج کے بلاب پی شروع آدم یہی میں کہہ کرتے ہیں اور آج آپ کو میں لے لے تک جلتا ہوں یہاں کہ کہ جیسے ہیں کہ جیسے ہیں جیسے ہیں کہ جیسے ہیں جیسے ہیں ساہرین کے ساتھ ایک بہتر ہے اس کے ساتھ ایک پرین کی پٹڑی ہماری فراری جس پہ آئیں گے یہی سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں سفر کا آئیں گے یہ دیکھیں یہاں سے چولستان کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہی سے یہ لوگوں کے گھر سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے گاؤں پہلا چولستان کا اور یہ دیکھیں یہ چروہیں جو ہے اپنی پکریاں بھیڑ پکریاں جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھیڑ پکریاں لے کے پھر رہے ہیں یہاں پہ چولستان کی طرف سے یہ آئے ہیں اور یہ ہے جی وہ گاؤں چولستان کا بہلا یہ دیکھیں اور آگے ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو چولستان کی طرف وہاں کے آپ کو ذرا تھوڑا سا ویو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی چولستان کا سٹارٹ ہے یہاں سے اور ہم یہی سے جو ہے یہ بائک اپنی جو ہے فراری کو یہاں پہ پار کرتے ہیں اور یہی سے آپ کو ذرا تھوڑا سا ویو دیکھیں چولستان کا یہ دیکھ لیں جی یہ وہی ہے ٹرین کی پتڑی جو وہاں سے سٹارٹ ہو رہی تھی اور یہاں سے آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی اور بہت سخت قسم کی دھو پڑ رہی ہے اور یہاں سے چولستان ہو جاتا ہے سٹارٹ ریگستان اور اس طرف آگے جو ہے انڈیا کا بورڈر ہے یہاں سے تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ آگے انڈیا کا بورڈر آ جاتا ہے جس کو کہتے بکانیر بورڈر اس طرف کا جو ایریا ہے اس کو چولستان بولتے ہیں جو بورڈر کے پار کا جو علاقہ ہے انڈیا کا اس کو بولتے ہیں راجستان راجستان بولتے ہیں انڈیا والے اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں جی بھیڑ بکریاں اپنا پیڑ بھر رہی ہیں اور یہ یہاں کی جنگلی بوٹیاں ہوتی ہیں چولستان کی تو اب تقریباً آج سے ایک دو سال پہلے کی آپ نے میرا دیکھ کی ہوگا پہلے بھی ویلوگ ایک لگا ہوا ہے یہ جتنا بھی چولستان ہے یہاں پہ صرف ریت ہی ریت ہوتی تھی ریت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی لیکن اب جو پہلے ایک سال پہلے بھی یہاں پہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں اور اس سال بھی بہت زیادہ بارشیں ابھی ہوئی ہیں بھی ون ویک سے بارشیں ہو رہی ہیں یہ دیکھ لیں یہ بیٹر ایپل کی بیل ہے یہاں پہ اس کو بیٹر ایپل لگیں گے یعنی کورت امہ تو اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ جھاڑی ہیں وہ اگی ہوئی ہیں تو جو چولستان اب چولستان فیل نہیں ہوتا ہرے علی ہرہ علی سارا یہ گرینری بن گیا ہے سارا تو جتنا کا ویو یہاں کا ہے وہ گرینری ہی شو ہوتا ہے سارا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا جانوروں کے یہ نشان لگے ہوئے پاؤں کے تو یہاں پہ لوگ جو ہیں راتوں کو جانوروں کو ٹھہرا لیتے ہیں یہاں پہ تو پھر سارا دن جو ہوتا ہے یہ پورے جنگلات یہ چولستان یہی پہ اپنے بینسوں کو اور یہ تنی بھی بیل وغیرہ ہوتے ہیں بھیڑ بکریاں ان کا پیڑ پالتے ہیں سارا دن جتنے بھی یہ چرواہے ہوتے ہیں دیکھ لیں اور ابھی یہ جو ٹائم ہے نا اس ٹائم جب ہم آئے ہیں تقریبے چار بجے کا ٹائم شام کا پھر بھی جو گرمی کی شدت ہے نا حد سے زیادہ ہے یہ دیکھیں اچھا بیچ میں اب نظر آ رہے ہو کہ وہ سامنے مورچہ ہے جو آپ کو پہلے میں نے دو تین ویلوگز میں دکھایا ہوا ہے اس مورچے کی اندر بھی گئے ہوئے وہاں سے میں نے لائف سٹیمنگ بھی کی تھی ایک وہ سامنے مورچہ ہے ایک ادھر مورچہ ہے اور ایک اس طرح یوں وہ گائے کی بیک سائیڈ پہ آپ کو پتہ نہیں نظر آ رہا جمعی آ رہا ہے وہاں پہ بھی مورچہ ہے تو یہ پورے چولستان میں کافی زیادہ آرمی والوں نے مورچے بنائے ہوئے ہیں اور یہ روڑ کے اس طرف جو ہے یہ ساری بستی ہے وہ بھی اس کے ساتھ بھی آگے سارا چولستان ہے تو یہاں سے چولستان یہ بہاولپور کے ساتھ لگتا ہے بہاولپور کے آگے پھر وہ سارا آگے جو سندگا چولستان بھی آگے ساتھ شامل ہو جاتا ہے کہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو چولستان ہے یہ تحصیل فوٹاباس کا یہ جو روڑ ہے سیدھا آگے تحصیل فوٹاباس جاتا ہے یہاں سے دس کلومیٹر کے فاصلے میں فوٹاباس شہر ہے تحصیل فوٹاباس اور یہ جو روڑ ہے لاہور کی طرف سے آتا ہے بہاولنگر یعنی پیچھے بہاولنگر سے اس کو کہتے ہیں لانا ہم نا پنجابی زبان میں کہتے ہیں لانا بڑے 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 درخت ہو جاتے ہیں یہ کافی بڑے تو پھر لوگ یہاں سے اس کو لے جاتے ہیں اتار کے اور پھر وہ آگ جلانے کے کام آتا ہے چھا یہ دیکھیں یہ ہے یہاں پہ بیری کے درخت اس کو چھوٹے چھوٹے بری بریک سے بیر لگتے ہیں ابھی نہیں ابھی اس کو جو بیر یہاں پہ لگتے ہیں وہ ستمبر میں لگتے ہیں استمبر کے مہینے میں بیر لگتے ہیں اچھا یہ دیکھیں بیچ میں یہاں کسی نے دیوار کی ہوئی یہاں پہ کسی نے یہ جگہ اپنے لئے رکھی ہوئی ہے اب یہ نہیں پتا کس لئے یہ بھی بیل ہے بیٹر ایپل کی اور اس کے علاوہ یہ دیوار کے آگے دیکھیں تو یہ یہاں سے لوگوں نے مٹی لیا لیا کے گھروں کے لئے ڈالنے کے لئے بھرتی ویرہ ڈالنے کے لئے مٹی ویرہ نکالی ویرہ آگے یہاں سے صرف چولستان ہے کوئی انسان نہیں بستا اس کے آگے صرف چولستان 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 یہ آپ کو پھر آرمی والوں کے مورچے نظر آئیں گے وہ سامنے والا مورچہ ہے میں دیوار کے اوپر چڑھتا ہوں جی تو ابھی میں دیوار کے اوپر آگیا ہوں یہ دیکھ لیں چھا وہ جو سامنے ہے نا وہ ہے آرمی والوں کا مورچہ وہاں سے میں نے دو تین لوگ پہلے بنائے ہوئے ہیں وہ دیکھیں بچے بھاگے پھر رہے ہیں ابھی کھیل رہے ہیں بچے ایک وہ سامنے مورچہ ہے ایک ادھر مورچہ ہے اور ایک وہ اس طرف مورچہ ہے یہ ابھی کافی زیادہ مورچے ہیں کیونکہ سارا یہ بورڈر کا ایریہ ہے تو اس طرف جو ہے پاکستان آرمی کی چھونی ہے بنی ہوئی اور وہ سامنے میری فراری کھڑی ہے اہلی اس کے پاس ہے بھاگ کے پاس یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا وہ سونگ ہے ایک پاکستانی سونگ ہے بڑا اولڈ نہیں رکھتر کا چل چلیئے دنیا دی اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے تو یہ وہی دنیا کی وہ نکر ہے جہاں میں کوئی انسان نہیں بستا تو یہاں پہ آنے کی بھی بات کر رہی تھی وہ نہیں رکھتر اور یہ بھی بارشیں وغیرہ ہوئی نا اس کی وجہ سے یہاں پہ یہ دیکھیں کافی زیادہ پانی وغیرہ کھڑا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی تو دوستو ابھی یہ تھا آج کا ویلوگ یہ اتنا ہی کافی کیونکہ میں نے پہلے آپ کو مکمل تفسیرات بتائی ہوئی ہیں ساری چولستان کے بارے میں تو آج بس میں نے سوچا کہ دوبارہ سے ایک چھوٹا سا ویلوگ بنا کے آپ کو درہ دکھا دوں کافی لوگ ہیں جو چولستان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مجھے خود ذاتی طور پر بہت زیادہ پسند دیا یہ سارا لاکہ تو یہاں میں گھومنے کے لیے ضرور آتا ہوں تو انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویلوگ میں ملاقات ہوگی تو ابھی ہم نے جانا ہے آج رات واپسی لاہور بھی جانا ہے تو آج ابھی چار سے پانچ ویلوگ اور بھی شوٹ کرنے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویلوگ میں تب تک مجھے دیجئے اجازت چولستان سے تحصیل فوردہ بات سے اسلام علیکم پاکستان زندہ بات